آگے شبہ یہ ہے کہ ٹیک ہے دباؤ ڈال کر کوئی چیز نہیں دلوا سکتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے اگر سفارش کی اجازت مل جائے تو کیا سب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں یہ سوال پیدا ہوا اللہ فرما رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے یا لم ما بین آئیدیہم و ما خلفم جو سفارش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے اور جن کی سفارش کے بارے میں اذن دیا گیا ہے اجازت دی گئے اس کے بھی آگے پیچھے کے احوال سے ہم باغبر ہیں یہ توحید والا تھا یا یہ مشرق تھا اگر وہ مشرق ہے تو پھر اللہ کے رسول کو یا کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا ایک حدیث میں ہے حدیث اس طرح ہے رواہ مسلم کی کتاب الیمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الیمان ملا ہے حضرت ابو حریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ قبول ضرور کروں گا یوں تو نبیوں کی بہت ساری دعایں اللہ قبول کرتا ہے لیکن ایک دعا کے بارے میں تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ایک دعا تمہاری ضرور قبول کروں گا فتح جلق کل نبی اندعوت ہو تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا دنیا میں صرف کر ڈالی لیکن میں نے دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے میں نے اپنی دعا کو شپا کر رکھا ہوا ہے اور اپنے امتیوں کی سفارش میں اسی دعا کے ذریعے کروں گا میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے دنیا میں اس کو صرف نہیں کیا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن مل گیا اب کیا سب کے لئے آپ سفارش کریں گے نہیں آگے اسی شبہ کا جواب ہے اس سفارش کے دارے میں وہی آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا گویا اجازت دی جائے گی تو موحید کے لئے جو گنہگار ہوگا کہ آپ اس کی اجازت آپ کو اس کی اجازت ہے اس گنہگار موحید کی آپ سفارش کیجئے گویا اجازت آپ کو دی جائے گی موحید گنہگار کی سفارش کرنے کی اور موحید گنہگار ہی کی سفارش کرنے کا آپ کو اذن دیا جائے گا مشرق کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کی سفارش آپ کریں تو اس شبہ کا جواب ہے کہ کیا سفارش کی اجازت ملنے کے بعد ہر ایک کی سفارش کر سکتے نہ ہیں مشرق کی سفارش نہیں کر سکتے اللہ کو معلوم ہے یہ توحید والا تھا کہ شرق والا تھا اچھا اللہ یہ فرمانا چاہ رہا کہ یہ جو سفارش کر رہا ہے کیا اسے جس کی سفارش کرنے کا میں نے اذن دیا ہے اس کی زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہے اس کا علم ناقص ہے وہ اپنے علم ناقص کے بنا پر اس کی سفارش کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اس نے کیا 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 ہے یہ باہر بات ہے کہ اپنے رحم کی وجہ سے میں اس کی سفارش قبول کرلوں گا وہ میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط کامل اور دنیا کے تمام انسانوں کا یہاں تک کی جو سفارش کر رہا ہے اس کا بھی علم ناقص ہے اب یہاں اس بات کی تردید ہو گئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماں کانہ و یکون تھا یعنی آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا جسے علم غیب کہتے یہاں اس کی تردید ہو گئی